بشری حافی رحمت اللہ علی اللہ کے بڑے ولی ہیں جبکہ اس سے پہلے جب ولایت و معرفت نہیں ملی تھی تو من چلی زندگی گزاری انہوں نے پھر اللہ نے اپنی معرفت نصیف فرما دی تو جناب یہ بشری حافی اپنے اولیاء اللہ کے سردار بن گئے حافی اس لئے کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں رہتے تھے ننگے پاؤں یہ انہوں جوتا کبھی نہیں پہنا اور یہ ننگے پاؤں اس لئے رہتے تھے کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی اور یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف جو رجوع کیا تھا تو اس لئے ننگے پاؤں تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ سے جب میری صلح ہوئی تو میں ننگے پہر تھا لہذا میں ہمیشہ ننگے پہر رہوں گا تاکہ مجھے وہ صلح کا وقت یاد رہے کہ اس حال میں میں نے اللہ سے صلح کی وہ بھی ایک مستقل علاق واقعہ ہے لیکن آج ایک اور واقعہ سنانا مقصود ہے بش عافی رحمت اللہ کے خلاف ایک تاجر تھا بغداد میں وہ ان کے خلاف باتیں بکتا رہتا تھا الٹی سی دے باتیں کرتا تھا کہتے ہیں یہ سب فراد ہے جھوٹ ہے یہ وہ جیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ بغد رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ توبہ تائیب ہو کے اللہ کے ولی بن گئے اللہ کے نیک بندے بن گئے وہ کہے چھوڑے یار بیسے بڑے دیکھیں بہت برہیاں کرتا تھا لوگ دیکھتے بھی تھے اس کو یاری برہیاں کرتا ہے تو اتنے میں کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہی سیٹھ جو ہے وہ حضرت کا تابعہ روا بیٹھا ہے پیر دباتا ہے حضرت کے پاس رہتا ہے خدمت کرتا ہے تو کسی نے کہا بھئی یہ تم اچانک یہ کیا تبدیلی بھئی یہ تم تو اتنے آپ کے اسے عداوت رکھتے تھے اور آج یہ تو موتی ہوئے ہو کہتے ہیں یار ایک عجیب واقعہ پیش آیا اصل میں اس لئے ہوا کہتے ہیں کیا واقعہ کہتا ہے واقعہ یہ پیش آیا کہ بیشل حافی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے لئے جمعہ پڑھنے کے لئے گئے تو میں بھی گیا اور لوگ بھی انہوں نے جمعہ کی نماز جیسے پڑھی نماز ختم کرتے ہی نکلے مسید سے تیزی سے اچھا میں تو چونکہ ان کی خلاف تنقید رونتا رہتا تھا میں سوچا یہ بیشل حافی ہے کیوں نکلے چپکے سے بھئی لوگ نفلیں بڑھ رہے آگے کر رہے ہیں یہ نماز فرد پڑھتے نہیں کر رہے ہیں میں بھی کہتے ہیں میرے پیچھا کیا کہتے ہیں یہ کہ نان بھائی کی دکان پہ گئے ان سے انہوں نے چھ آٹھ روٹیاں لی گرمہ گرم نرم روٹیاں اچھا یہ ویسے صوفی بنے ہوئے ہیں اور دیکھو گرم نرم روٹیاں لے رہے ہیں وہ روٹیاں لی جلدی سی وہیں سے تیزی سے ایک آگے گئے تو آگے ایک کباب والی کی دکان پہ گئے اس سے کباب لیے کباب لے کے وہ کاغذ میں لپیٹھے اچھا دیکھا یہ صوفی اہمے لوگوں کے سامنے بناوا ہے بڑا زاہد اور دیکھو کباب اور گرم روٹیاں کہتے ہیں بے پیچھے پیچھے ان کو پتا نہیں اس کے بعد وہ آئے ہلوائی کی دکان پہ گرمہ گرم ہلوہ لیا تیری یہ تو بہت ہی آیا شادمی ہے یہ سارا فراد کی آوا ہے گرمہ گرمہ ہلوہ لیا ہلوہ لے پیٹا اور گٹری بڑا ہے اور اب جنگل کی در چل دی میں نے سوچا کہ یہ دیکھو اب یہ جب کوئی ہریالی جگہ دیکھے گا جنگل میں کھولی وہاں بیٹھ کے کھائے گا یہ آشیاں دیکھو اس کی بناوا ہے یہ زاہد اور صوفی آج تو نہیں چھوڑوں گا اس کو میں کہتے ہیں میں پیچھے ہی تھا اب وہ جنگل میں چلتے گئے تو میں بھی پیچھ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ بسرا پہنچے دوسرے شہر میں پہنچے وہاں ایک مسجد میں پہنچے اس مسجد میں ایک مریض اور محضور آدمی بیٹھا تھا اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو وہ کھانا کھلایا میں دیکھ کے حران ہوگی ہے یہ گرم گرم حلوہ کباب روٹی ہے اس کو کھلا رہے اس معذور غریب کو بیمار کو کھلایا کھلانے کے بعد اچھا وہ جب کھلا رہے تھے تو میں نے سوچا چلو میں ذرا ایدوزر بسرا شہر ذرا گھوم لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں اتنے میں ابھی تو یہ یہی ہے نا تو میں ایدوزرزر گھومتا پھرتا رہا تو اس کے بعد میں جب واپس آیا تو وہ اکیلا مریض معذور بیٹھا ہے حضرت بشریعافی نہیں ہے میں نے کہا بھئی بشریعافی کھا ہے کہتا ہوں تو چلے گا واپس کہتا اوہو اچھا کہتا بھئی تم ساتھ آئے تھے کہتا ہاں میں تو ساتھ آئے تھا ان کے تو اب کہتا تم تو بشریعافی یہاں سے بہت دور ہے بھی تو کہتا نہیں یار میں تو پیدل چلتے ہوئے پہنچ گیا تھا پہنچ گیا تھا بہت آسانی سے کیونکہ زور سے اثر تھا کہتا سفر کیا ہم پہنچ گئے تھے کہتا نہیں بھئی اب تو وہ شہر بہت دور ہے وہ تو پانچ منزل سے بھی زیادہ دور ہے جیسے کہ اب میں کیا کروں میرے پاس تو سواری نہیں ہے پیدے چلنے کی سکت نہیں ہے تو میں واپس کیسے جاؤں گا کہا کہ اب اگلے جمعہ تک کے انتظار کرو کہ اگلے جمعہ پھر وہ آئیں گے مجھے کھانا دینے کے لیے تو ورنہ تم پیدل نہیں جا سکتے کیونکہ حضرت بشریعافی تیو الارض نصیب تیو الارض کا مطلب اللہ بہت سے اللہ والوں کے زمین کو سمیڑ دیتا ہے جیسے ربڑ کو نہیں سمیڑ دیا ربڑ کھینچا تو بڑا ہے چھوٹا کیا تو اترضہ ہو گیا تو تیو الارض کہتا ہے اسی حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بعض لوگوں کو تیو الارض کا مقام عطا کر دیتے ہیں ان کے زمین کو سکیڑ دیتے ہیں اور وہ جھڑ سے اس دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں جھڑ سے واپس آ جاتے ہیں عام حالات میں جائیں تو سالہ سال لگ جائیں اس نظم کے تحت اس کرامت کے تحت تو حضرت پہنچے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچ گیا تھا اب اس سے کہ میں انتظار کرتا ہوں اب یہ وہ انتظار پورا جمعہ گزر گیا اگلے جمعہ کو جب وہ آئے اسی طرح انہوں نے کھانا کھلایا اور یہ پاس بیٹھا تھا خارج فارغ ہوئے تو اس معذور نے کہا کہ حضرت یہ شخص آپ کے ساتھ آیا تھا پیچھلے جبیں اور یہ اس کو آپ ساتھ لے جائیے تو حضرت نے کہا تھا غصے سے مجھے دیکھا کہ تو کیوں آیا تھا کہ حضرت کو پتا تھا یہ وہی تاجیر ہے جو گالیاں دیتا کہ تو کیوں آیا تھا میرے پیچھے کہا حضرت اس بات کو چھوڑ دیں میں تو بس کوئی عیب دھوننے کے لیے نقص دھوننے کے لیے آپ کی پیچھے آیا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ میرا اپنا بہت بڑا عیب تھا کہ میں جو آپ کی پیچھے لگا ہوں اور آپ کے بارے میں مغلظات بکتا ہوں ظاہر کیا نظر آتے اور حقائق کیا نکلے کہ آپ تو اتنا لمبا سفر کر کے اس معذور کو کھانا دینے آتے ہیں تو میں جو توبہ کر دوں کہا کہ چل ابھی چل میرے ساتھ اور خبر دار ہیں اسی حرکت نہیں کرنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرام سے ہمارے لئے تو زمین سمٹ گئی تھی ورنہ یہ تو سال سال کا فاصلہ ہے چلو اس کے بعد کہتا ہے میں ان کے ساتھ واپس آ گیا کہتا ہے وہ دین آج کا دین حضر کے قدموں میں ہوتا ہوں حضر خدمت کرتا ہوں اور خدا سے میں نے توبہ کر لی اس پر بزرگوں نے دیکھا کہ دیکھو اللہ والے جو ہیں ان کے ظاہری حال کو دیکھ کے جلدی سے نہ بکا کرو آج کل ہمارے لوگوں میں بڑی بیماری ہیں سوشل میڈیا کو دور ہے دیکھ کے فورے تبزرہ کر دیتے بھئی اس اللہ والے کا خدا سے کیا رابطہ ہے وہ بچارہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے اندر راز کیاں ہیں یہ وہ جانتا ہے آپ کو تفسرہ کرنے سے پہلے سو دفع سوچیں تو کوئی ظاہر کیا نکلا بشریح افیق اور حقیقت کیا تھی تو آج بھی بہت سے لوگ یہ سوشل میڈیا پہ یا ویسی اولیاء اللہ کے بارے میں خانکاؤں میں بیٹھے مشایخ و پیر و مرشدان کے بارے میں الٹی سیدھی بات بھگ دیتے آج یہ پیر کیا کھو پی رہا ہے عیاشی ہو رہی اب مزے اڑ رہا ہے لیکن نہیں تمہیں پتہ نہیں خون جگر دے کر وہ کیا کر رہے ہیں ان کے آپ ظاہری مسکراتے دیکھتے ہیں راتوں گہدیروں میں رونا آپ کو خبر نہیں ہے راتوں کا رونا آپ کو خبر نہیں کہ خدا سے کیا مانگتے ہیں تمہارے لئے مانگتے ہیں اس لئے کسی کے بارے میں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان تیک کرنے سے پہلے محتاط رہو کیونکہ آپ اہم اپریز سے گمان عزیوم کر کے آپ باتیں کرتے ہیں ایسا نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے گمان تمہارے گناہ بن کے تمہاری گردن پی آ جائے اس لئے ناظرین سے بھی نصیحت ہے کہ کسی اللہ والے کے بارے میں جھٹ سے جلدی سے کوئی تفسرہ نہ کریں تحمل کریں یہاں یقین کے درجے تک پائے ثبوت تک چیز پہنچیں اب بولیں ورنہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بندہ ایسا برا تھا تو تم نے برا کیوں نہیں کہا آپ سے آپ کے بارے پوچھا ہے گا آپ کے اندر جو عیب ہیں آپ اس کے جواب دیں دوسرے کے عیب کے بارے میں آپ جواب دیں نہیں ہیں